اسلام علیکم and hello everyone welcome back to the channel آج میں بہت ہی مزیدار سے اور جوسی سے چکن ٹینڈرز کی ریسپی دینے والی ہوں یہ چکن ٹینڈرز کھانے میں بہت مزیدار ہیں لیکن بنانے میں بہت آسان ہیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تو یہاں میں نے آدھا کلو چکن ٹینڈرز لیے ہیں اور یہ کچھ بڑے سائز کے چکن ٹینڈرز سے بلکل پتلے نہیں ہیں یا چھوٹے نہیں ہیں تو اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچی کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ وائٹ پیپر یعنی سفید مرچی جس کو دکھنی مرچی بھی کہتے ہیں آدھا چائے کا چمچ لیسن کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ لال مرچی کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ مسترڈ پیسٹ اور یہ ایک انڈہ پھینڈ کے ڈال رہی ہوں لیکن یہ آدھا ڈالوں گی پورا انڈہ نہیں ڈالنا ہے اور یہ دو کھانے کے چمچ چلی سوس جو اس کو بہت اچھا سزائی کا دے گا اور اب اس میں ڈال رہی ہوں بٹر ملک جس کو چھاچ بھی کہتے ہیں بٹر ملک بنانا بہت آسان ہے میں نے آدھا کپ دودھ میں آدھا کھانے کا چمچ سرکہ ڈال دیا اس کو مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے ریس دیا تو یہ بٹر ملک تیار ہو گیا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا اب ان سب چیزوں کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ اس مرینیشن میں چیکن سٹرائپس اچھی طرح سے ڈوب جائے اور اب اس کو مرینیٹ کریں گے اس کے لیے ہم اس کو رکھیں گے فریج میں میں اس کو اوور نائٹ مرینیٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو تو کم از کم دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنا ہے تو اب یہ میں آپ کو اوور نائٹ مرینیشن کے بعد یہ دکھا رہی ہوں نیکس ٹی اور بہت اچھی طرح سے یہ مرینیٹ ہو چکا ہے یہ اور بھی زیادہ ٹینڈر ہو چکے ہیں چیکن پیسز یہ جلدی پک بھی جائیں گے اور ذائقہ بھی بہت اچھا آئے گا تو ان کو میں نے ایک بار پھر سے مکس کر لیا ہے اور اب اس کی کوٹنگ کے لیے ہم میدے کا مکس کر تیار کریں گے اس کے لیے تین کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ سفید مرچی یعنی دکھنی مرچی ایک چائے کا چمچ لہسن کا پاودر ایک چائے کا چمچ کالی مرچی کا پاودر اور ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچی ڈال دی ہے یہ انگریڈینٹس ہم نے چکن کی مرینیشن میں بھی ڈالے تھے میدے میں ہم نے ان کی کونٹیٹی ڈبل کر دی ہے تو یہ سارا ڈرائی مکسچر تیار ہو چکا ہے اور اب ہم چکن ٹینڈرز کی تیاری کریں گے اس کے لیے جو ہم نے چکن مرینیڈ کیا تھا اس کو اسی کے مرینیشن میں اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے اس کے بعد اس کو میدے کے مکسچر میں ڈال دینا ہے اور اس کو میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دباتے جائیں اور اس کو کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز اس کو موو بھی کرتے رہیں تو یہ میدہ جو اس میں لگ گیا ہے اضافی وہ جھاڑ دینا ہے اور پھر سے ہم اس کو چکن کی مرینیشن میں ڈپ کریں گے اور اس کو پھر سے ڈپ کرنے کے بعد اس کو سیکنڈ ٹائم میدے میں پھر سے اس کی کوٹنگ کریں گے اس کو پھر سے ویسے ہی کوٹنگ کرنی ہے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز ان کو گھوماتے رہنا ہے ہلکا ہلکا سا دباتے رہنا ہے اور جو ایکسٹرا میدہ ہے وہ جھاڑ دینا ہے تو یہ اچھی سی کوٹنگ یہ چکن سٹرائپ پہ آ چکی ہے اسی طرح سے باقی سب جتنے بھی چکن سٹرائپ سے ان سب پہ ایسے کوٹنگ کر لینی ہے ایسے کوٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہے آپ ان کو پکا بھی سکتے ہیں تو اب ڈیپ فرائنگ کے لیے میں نے یہاں آئل لیا ہے اس کو لو میڈیم ہیٹ پہ گرم کیا ہے اور اب اس میں یہ چکن سٹرائپز ڈال رہی ہوں ان کو لو میڈیم ہیٹ پہ ہی پکانا ہے اور زیادہ اوورلوڈ نہیں کرنا ہے زیادہ بھرنا نہیں ہے آئل میں یہ الگ الگ ہی ہونے چاہیے ایک دوسری کے اوپر نہیں آنے چاہیے اور آئل میں ڈالنے کے بعد دو منٹ تک ان کو چمچ بلکل بھی نہیں چلانا ہے ورنہ اس سے ان کی کوٹنگ خراب ہو جائے گی اب دو سے دھائی منٹ کے بعد اب میں ان کو پلٹ رہی ہوں اتنی دیر میں ان کا اچھا سا گولڈن کلر بھی آ چکا ہے تو اسی طرح سے ہم ان کو دو سے تین بار پلٹیں گے اور ان کو ٹوٹل چھے سے سات منٹ کے لئے پکائیں گے یہ چھے سے سات منٹ میں بلکل اچھی طرح سے پک جائیں گے کیونکہ میرینیشن ان کو ہم نے کافی دی ہے کافی ٹائم ان کو رکھا ہے تو یہ جلدی پک بھی جائیں گے تو یہ چکن ٹینڈر سے تیار تو اسی طرح سے جو نیکسٹ بیچ باقی کے بچے ہوئے جو چکن سٹرائپز تھے وہ بھی میں نے ایسے ہی فرائی کر لیا ہے اور اچھا سا گولڈن کلر آنے تک میں نے ان کو پکا دیا ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بہت آسانی سے بنتے ہیں اور پارٹی اور دعوت کے لئے تو بیسٹ آپشن ہے آپ ان کو اپنی فیملی کے لئے بچوں کے لئے آپ ویکنڈز پہ بھی بنا سکتے ہیں ایک اچھی سی ٹریٹ دینے کے لئے اپنی فیملی کو دیکھیں کتنے ٹینڈر اور جوسی بنے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں اور ان کو میں سرپ کر رہی ہوں سپائسی مایونیز کے ساتھ سپائسی مایونیز کی ریسپی میں اپنے چینل پر آپ کو دے چکی ہوں میں نے ایک ساتھ چھے مایونیز ڈپس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیوئے ایک ہی ویڈیو میں میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گی آپ ضرور چیک کیجئے گا ان کو تو یہ ہمارے مزے دار سے چیکن ٹینڈر سے تیار آپ بھی بنائیں ان کو انجوائی کریں اور کمن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو بھی لائک کیجئے گا اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی اور تک کے لیے اللہ حافظ